بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی سے بھی کوت پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ زخمی نہیں ہوتا اس کے سیم میں جتنی گریہیں ہوتی ہیں اس کی عمر بھی اتنے سال ہوتی ہیں جب اسے پاڑی سام ڈس لیتا ہے تو یہ سرطان کیڑا کھا لینے کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے پاڑی بکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ مچھلی سے محبت و الفت رکھتا ہے چنانچہ یہ مچھلی دیکھنے کے لیے کبھی کبھی دریاں کنارے چلا جاتا ہے مچھلی بھی اسے دیکھ کر خشکی کے قریب پہنچ جاتی ہے مچھلی کے شکاری اس کی عادت کو پہچانتے ہیں اس لیے جب انہیں مچھلی کا شوق ہوتا ہے تو اسی پاڑی بکرے کی خال پہن کر دریاں کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور مچھلی کا شکار کر لیتے ہیں پاڑی بکرہ سام کھانے کا حادی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی اسے سام نظر آ جائے یہ فوراں اسے کھا لیتا ہے چنانچہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سام پاڑی بکرے کو ڈس لیتا ہے تو اس کی آنکھ سے دو چھوٹے کترے کے برابر خون نکلتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں انگلی کے برابر سراخ بن جاتا ہے جس میں انگلی ڈالی جا سکتی ہے یہ خون زمین پر گر کر خوشکونے کے بعد شما کی مانن ہو جاتا ہے لوگ اس خون کو سام کے زیر سے بچنے کیلئے تریاغ بناتے ہیں جسے تریاغ کے حیوانی کہتے ہیں چنانچہ سب سے امدہ تریاغ زرد رنگ کا ہوتا ہے جب اس خاص بنے ہوئے تریاغ کو سام یا بچھو کے کٹے کی جگہ پر لگائے جائے تو یہ بہت خائدہ مند ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی نے زیر پی لیا ہو تو اس وقت تریاغ کا پینا بہت نفع بخش ہے اللہ تعالیٰ نے اس تریاغ میں زیر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں پہاڑی بکرے کے سینگ نکلنے کی عمر جب پہاڑی بکرے کی عمر دو سال ہو جاتی ہیں تو اس کے سینگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں پہاڑی بکرے کے سینگ بلکل میخ کی طرح نکلتی ہیں پہاڑی بکرہ اپنے سینگوں کی مضبوطی کیلئے سورج کی دوب میں تھوڑی دیر کیلئے حرارت ااصل کرتا ہے شیخ حرستو کہتے ہیں کہ اس قسم کے پہاڑی بکرے کو سیٹی راک اور ساس سے شکار کیا جاتا ہے یہ جانور بزدل ہوتا ہے لیکن باروب نظر آتا ہے یہ سامپوں کے کھانے کا شوقین ہے اللہ تعالی نے اس کے سینگوں میں عجیب و غریب فائدے رکھی ہیں لوگ اس کی سینگوں سے موزی جانوروں کو بھگاتے ہیں اس کی سینگوں میں یہ تاثیر موجود ہے کہ اس سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے لہٰذا حاملہ عورتیں اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں اگر پہاڑی بکرے کے سینگ کا کچھ حصہ ملا کر شید میں ملا کر چاٹ لیا جائے تو پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور نہائی فربہ ہوتا ہے اگر اسے باگنے کا موقع مل جائے تو شکاری سے بچ کر فرار ہو جاتا ہے اگر انسان کسی بھی سامپ کے موں میں تھوک دے چاہے وہ سامپ کتنا ہی زہریلا کیوں نہ ہو ہلاک ہو جاتا ہے اگر پہاڑی بکرے کی آڈیوں کو پیس کر زیتون کے تیل میں ملایا جائے اور انتہائی تھکے ہوئے انسان کے جسم پر مالش کی جائے ساری تھکاوت اسی لمحے ختم ہو جاتی ہے اگر کسی انسان کے سر کے بالوں کو کھا کر جلایا جائے اور سرسوں کے تیل میں ملا کر کسی ایسے انسان کے سر پر ملا جائے جو دائنی سردرد میں مطلع ہو اس کا دائنی سردرد ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا اگر علو کی دائنی آنکھ کو سکا کر اپنے پاس رکھا جائے جب تک کو آن اس کے پاس رہے گی اس کو نین بلکل نہ آئے گی جس گھر میں سفید رنگ کا مروہ ہوگا اس گھر پر جادو کا اثر بلکل نہ ہوگا اگر ایک چراغ میں بیڑیے کی چربی اور دوسرے چراغ میں بیڑ کی چربی کے چراغ جلائے جائیں جتک چراغ جلتے رہیں گے آپس میں لڑتے رہیں گے اگر شتر مرخ کا انڈا کھانا ہو تو اس کی زردی کھائیں کیونکہ شتر مرخ کے انڈے کی زردی و نسبت سفیدی کے زیادہ فائدہ مند ہے اور یہی حال بتخ کے انڈے کا بھی ہے بتخ کا گوشت گرم مزاج والوں کے لیے مفید ہے اگر کوئی شخص بتخ کے انڈوں کا مسلسل استعمال کرے تو اس کی مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اگر کالی مرغی کی بھی کسی گھر کے دروازے پر مل لی جائے تو گھر والے ہمیشہ لڑتے رہیں گے جب تک مرغی کے بھی دروازے سے ہٹے گی نہیں وہ گھر والے لڑتے رہیں گے اگر اللہ کی دائنی ٹانگ بائیں پازو پر بان لی جائے تو اس پر جادو کا اثر نہ ہوگا